جی سٹوڈنٹس آج کا ٹاپک ہے ہمارا ایفیشنسی اچھا ایفیشنسی کا مطلب ہوتا ہے کارکردگی کس چیز کی ایفیشنسی ان مشینوں کی جو ہم ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں تو اس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو ہم جانیں گے کہ ایفیشنسی ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اردو میں بولیں تو کارکردگی ہوتی ہے یہ اور یہ چپٹر آپ کا سکس ہے ٹاپک اس کا سوری نیم جو ہے آپ کے چپٹر کا ورک اینڈ اینرڈی ڈیفنیشن دیکھیں شاباش اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے بک کھول کے رکھنی ہے انگلیس میں تو آپ کو ڈیفنیشن لکھی نظر آ رہی ہے یہاں پہ سکرین میں لیکن اردو والے بچے اپنی بک کو کھول کے بیٹھیں گے ایسے لیسن نہیں لیں گے ایفیشنسی آف آ سیسٹم is the ratio of required form of energy obtained from a system as output to the total energy given to it as input اب یہ ڈیفنیشن آپ کو تھوڑی سی طف لگ رہی ہوگی کہ یہ اس میں بھلا کیا بات ہو رہی ہے بچو یہاں پہ اس سسٹم کی بات ہو رہی ہے جس کی ایفیشنسی کے ہم بات کر رہے ہیں آپ نے سپوز کرنا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے گھر جو موٹر لگے ہوئی ہے پانی والی ہم اس کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ایک مشین ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی ایفیشنسی ہوگی تو وہ سسٹم کنسیڈر کر لیں گے ہم لوگ اس کے بعد اس کو جو ہم بجلی پروائیڈ کرتے ہیں وہ اس کی انپوٹ ہو جائے گی یہاں پہ ورڈ ہیوز ہو رہا ہے from a system sorry to it as input تو انپوٹ کیا ہو جائے گی وہ electricity جو ہم اس موٹر کو اس پمپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں تو جب ہم اس کو electricity دیتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ نہ کچھ آؤٹ پوٹ دیتی ہے آؤٹ پوٹ کیا ہوتی ہے اس کی ورکنگ ہوتی ہے کہ کتنا پرسنٹ جو ہے یہ کام کر رہی ہے اس کی ایفیشنسی کتنی ہے کیا ہم نے اس کو جتنا انپوٹ دی تو کیا انپوٹ کے مقابلے میں یہ ہمیں اتنی ہی آؤٹ پوٹ دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی تو اس چیز کی سٹیڈی ہوگی تو ایفیشنسی جو ہوتی ہے ریشو ہوتی ہے کن دو چیزوں کے درمیان ایک آؤٹ پوٹ ہوتی ہے جو کہ وہ electric motor ہمیں دے رہی ہے divided by وہ input جو ہم اس موٹر کو پروائیڈ کر رہے ہیں تو دوبارہ read کریں اگر ہم ایفیشنسی آف سسٹم is the ratio of ایفیشنسی جو ہوتی ہے کسی بھی سسٹم کی ریشو ہوتی ہے کس کے درمیان آف required form of energy اس energy جو کہ ہمیں چاہیے obtained from a system کسی بھی سسٹم سے as output output کے طور پر to the total energy کس کے برابر ہوتی ہے وہ energy جو ہم اس کو provide کرتے ہیں given to it as input جو کہ ہم اس کو as a input دیتے ہیں تو سیمپل ورڈز میں ایفیشنسی جو ہوتی ہے دو چیزوں کی ratio ہوتی ہے output کی اور input کی output divided by input output سیمپل آپ نے یہ سمجھنا ہے یہ وہ ہے جو ہم اس کو provide کر رہے ہیں اس output کے نتیجے میں وہ ہمیں کیا دے گی sorry output وہ ہوتی ہے جو کہ motor ہمیں provide کر رہی ہے ٹھیک ہے input وہ ہوتی ہے جو ہم اس کو provide کر رہے ہیں تو electricity یہاں پہ input ہوگی output اس کی working ہوگی جس کے نتیجے میں وہ ہمیں پانی دے رہی ہے تو efficiency کا فرمولہ ہے efficiency is equal to required form of output divided by total input energy تو یہ ratio آپ کو نظر آ رہی ہے دو چیزوں کے درمیان اور efficiency output اور input کے درمیان ratio ہی ہوتی ہے تو بچو مختلف جو machines ہوتی ہیں ہمارے پاس ان کی جو efficiency ہوتی ہے وہ different ہوتی ہے ایک جیسے نہیں ہوتی ٹھیک ہے کچھ machineیں جو ہیں زیادہ efficient ہوتی ہیں اور کچھ machineیں جو ہوتی ہیں کم efficient ہوتی ہیں تو اب یہاں پہ مختلف machineوں کا comparison ہوگا آپ نے جو ہے بک بھی کھولی ہوئی ہوگی نیچے والا جو فرمولہ آپ کو یہ والا نظر آ رہی ہے percent efficiency is equal to required form of output divided by total input energy multiplied by hundred یہ آپ کا percentage کو شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے بک کھولنی ہے اور یہاں سے آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے کہ کسی بھی machine سے جو ہے ہم کام کیسے حاصل کر سکتے ہیں ظاہر ہے اگر ہم نے کسی machine سے کوئی کام لینا ہے تو ہمیں اس کو input provide کرنی پڑے گی ٹھیک ہے جس کے نتیجے میں وہ machine جو ہوگی کوئی نہ کوئی کام کرے گی ہم اپنی example لے لیتے ہیں انسانی جسم تب تک کام نہیں کر سکتا ہے جب تک ہم اس کو energy نہیں provide کرتے energy provide کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم مختلف جو کام ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور energy as a input ہم اس کو دیتے ہیں اور کیا دیتے ہیں food جو ہم کھاتے ہیں وہ ہماری input ہو جاتی ہے اور جو different work ہم کرتے ہیں وہ ہماری output ہو جاتی ہے اسی طرح machineوں کو بھی input چاہیے ہوتی ہے جس کے نتیجے میں work done کرنے کے بعد وہ ہمیں output دیتی ہیں جیسے ہم نے electric motor کے example لی کس لیے use ہوتی ہے water کو pump کرنے کے لیے use ہوتی ہے اس کے بعد electric motors یہ والی بھی ہوتی ہیں جو to blow air to wash cloths to drill holes مختلف machineیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہمارے گھروں میں washing machine ہے اس کی efficiency different ہوگی ہمارے گھر میں fridge ہے اس کی efficiency different ہوگی جو جو بھی electric کی جو machineیں استعمال ہوتی ہیں سب کی efficiencies ہوتی ہیں formula آپ کو نظر آ رہا ہے percent efficiency بھی formula کی نظر آ رہی ہے definition بھی آپ نے دیکھ لی اس کے بعد scientist جو ہے اس بات پہ جو ہے کام کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی machine بنائی جائے جس کو ہم جتنی بھی input دیں اس کے نتیجے میں وہ ہمیں اتنی ہی output دیں یعنی درمیان میں کوئی loss نہ ہو اگر ہم اس کو hundred percent input دے رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں کیا ہو hundred percent output دے جو کہ یہ possible نہیں ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو درمیان میں loss ہو جاتے اس چیز کا practically یہ چیز exist نہیں کرتی اور اس کی reason کیا ہوتی ہے کہ فرکشنل forces ہوتی ہیں جو کہ اس پہ work کرتی ہیں اور جو ہماری input اس کو دیو بھی ہوتی ہے وہ کچھ اس میں use ہو جاتی ہے مثال ہم لے لیتے ہیں ایک گاڑے کی ٹھیک ہے ایک کار ہے ہم نے اس میں پٹرول ڈالا پٹرول ہماری input ہو گئی تو اب گاڑی output کے طور پہ کیا کرے گی کوئی نہ کوئی فاصلہ تیہ کرے گی ہم اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں گے distance تیہ کریں گی یہ اس کی efficiency ہوگی کہ اس کی speed کتنی ہے لیکن اب وہ سارا پٹرول جو ہوتا ہے اس چیز میں use نہیں ہوتا کہ وہ distance تیہ کر رہی ہے no ظاہر ہے گاڑی کی آواز بھی ہوتی ہے کچھ پٹرول اس کے sound energy میں تبدیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے energy جو ہم نے اس کو دی کچھ sound energy میں تبدیل ہو جاتی ہے کچھ جو friction کی force جو ground اس کو جو road ہے لگا رہا ہوتا ہے اس میں ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر heat produce ہوتی ہے تو کچھ heat میں جو ہے ضائع ہو جاتی ہے تو losses ہو جاتی ہیں energy کے تو 100% input cannot be converted into output تو practically یہ possible ہی نہیں ہے آپ نے یہ paragraph جو آپ کے دیوں میں بک میں یہ read کرنے اگر کوئی question ہے تو پوچھنے اور اس طورہ مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ اس میں سے ہمارے short questions کتنے بنے اور آپ کی بک پہ یہ topic 6.8 ہے سائٹ پہ آپ کو جو ہے yellow box نظر آ رہا ہوگا وہ آپ نے اچھے سے یاد کرنے جہاں پہ electric lamp petrol engine electric motor electric fan اور solar cell یہ آپ کی مشینی ہیں جن کی efficiency کا comparison کیا ہوئے اگر آپ نے بک کھولی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں electric lamp جو ہے energy input اس کو ہم نے 100 joule دیا ہے ٹھیک ہے energy لیکن اس کی efficiency کتنی ہے just 5% اب دوسری مشین ہے ہمارے پاس petrol engine ٹھیک ہے ہم نے اس کو 100% work دیا 100 joule work دیا اس کی efficiency just 25% ہے اس نے 25 joule ہمیں واپس کیا اور 75% has been lost جایا ہو گیا ٹھیک ہے اور electric motor جو ہوتی ہے ہماری ہم نے اس کو کیا کیا 100 joule input دی اور اس نے 80% جو work کیا اور 20% اس کا جایا ہو گیا electric fan اگر آپ اس کو 100 joule دوگے تو وہ 55% آپ کو efficiency دے گا اور جو solar cell ہوتے ہیں وہ 100 joule work لینے کے بعد input لینے کے بعد just وہ 3% آپ کو efficiency دیں گے تو امید ہے یہ topic آپ کو clear ہو گیا ہوگا اور یہ آپ کا chapter 6 کا last topic تھا اب ہم chapter 7 start کریں گے اب آپ نے اس کو focus کرنا ہے شاہ بھر سارے lessons لینے online تو school آگے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ ہم نے نہیں پڑھے ہوئی آپ کی ذمہ داری ہے responsibility ہے آپ کو lesson daily share کیا جا رہا ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے تیار کرنا کوئی question ہے آپ پوچھیں ٹھیک ہے میں بتا دوں گی لیکن یہ اچھے سے prepare کریں اوگے اللہ peace